الیکشن پر دھانلی سے مطالق پارلیمانی کمیشن بنانا چاہیے اور تحقیقات بھی ہونے چاہیے رانہ سناؤلہ سب کی خواہش تھی کہ الیکشن شفاف ہوں اور ملک میں استحقام آئے نون لگی رہنما کے گفتگو بی ٹی آئی نے کبھی نہیں کہا کہ کی پی کے میں بھی دھانلی ہوئی پورا گجرات سر پر ہاتھ رکھ کر ماتم کر رہا ہے سیالکوٹ میں ہمارے ایم پی ایس فارم پن تالس لے کر گھوم رہے ہیں ایم پی ایس کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے تھے مگر ہمیں ہرا دیا گیا رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ سب کی خواہش تھی الیکشن شفاف ہوں اور ملک میں استحقام آئے میرے اپنے حلقے میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی میرے حلقے میں شفاف الیکشن ہوئے ملک میں جمہوری نظام کی بنیاد ہے شفاف انتخابات ان کا کہنا تھا کہ ہم ملک کے بہترین مفاد کے لیے خلف وشار کی طرف نہیں گئے ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات چیت کرنے پر زور دیا تمام لوگ الیکشن پر اعتراضات کر رہے ہیں اور ان اعتراضات کو آئین اور قانون کے تحت دور ہونا چاہیے الیکشن پر دھاندلی سے مطالق پارلیمانی کمیشن بنانا چاہیے اور تحقیقات بھی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن پر ہم نے ان کے مطالبے کے مطابق جوڈیشنل کمیشن بنایا اور ہمارے مخالف نے اس کو بھی کسی حد تک قبول نہیں کیا سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ فیضاباد کا دھرنا لاہور سے شروع ہوا تھا اس پر تمام ایجنسیز کی متفقہ رائے تھی کہ اگر لاہور میں روکا تو ہلاکتے ہوں گی راجہ زفر الحق کی سربراہی میں انکوائری کمیشن تو بن گیا لیکن ریپورٹ نہ آسکی ہائی کورٹ کے حکم پر دھرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوئی جس دن آپریشن ہوا اس سے ایک دن پہلے میٹنگ ہوئی جس میں ٹی ایل پی والے بیگ تھے اس میں کہا گیا کہ ہم سے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا جائے ہمیں راجہ زفر الحق کے رپورٹ کے آنے تک آپریشن نہیں کرنا چاہیے رانہ سناؤلہ نے بہت سے اہم گفتگو کی ہے پورا گجرات سر پر ہاتھ رکھ کر ماتم کر رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے سیالکورٹ میں بھی ہمارے ایم پی ایس فارم پنتالیس لے کر گھوم رہی ہیں ایم پی ایس کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے تھے مگر ہمیں ہرا دیا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ سب کی خواہش تھی الیکشن شفاف ہو ملک میں استحکام آئے میرے اپنے حلقے میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی میرے حلقے میں شفاف الیکشن ہوئے ہیں ملک میں جمہوری رزام کی بنیاد ہے شفاف انتخابات کرانا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ملک کے بہترین مفاد کے لیے خلف اشار کی طرف نہیں گئے